اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وہ شخص کی کہانی ہے جو اسلام میں صرف چھے سے سات سال رہے یعنی وہ تھرٹی ون یئرس میں اسلام قبول کیے اور تھرٹی سیون یئرس میں وہ شہید ہو گئے اور انتقال فرما گئے تو چھے سے سات سال صرف اسلام میں رہے لیکن ان کے یہ چھے سے سات سال میں ان کے عمل ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں نے جنت کی بشارت دے دی تھی جن کے انتقال پہ اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا تھا جن کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شامل تھے اور جن کا جنازہ اٹھائے بھی فرشتے تھے اللہ اکبر یہ وہ صحابی ہیں جنہیں سعاد ابن معاذ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ یہ انصار کے لیڈر تھے انصار یعنی مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کے لیڈر تھے یہ اور آپ ذرا سنچئے کہ ایک انسان یہاں پر سننے والے جو ہیں اس میں کافی نوجوان اٹھارہ سال کے ہوں گے بیس پچیس تیس سال کے ہوں گے ایک شخص بالک بارہ تیرہ سال کے عمر میں اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد سے اس کے عمل لکھے جاتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی اسلام میں کسی نے پانچ سال گزاری کسی نے دس کسی نے بیس پچیس تیس سال گزاری ہوگی لیکن کیا ہمارے پاس ایسے عامال ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کر سکیں اور ایسے ہمارے نتیجہ اور ایسا ہمارا ریزلٹ ملے جیسے صحابہ سعاد ابن معاذ کو ملا تھا رضی اللہ عنہ یہ ذرا سنچئے آپ بات چھے سے سات سال میں ایسا کیا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا تھا ان کی انتقال کی خبر پر آئیے ہم سعاد ابن معاذ کے بارے میں جانتے ہیں یہ مدینہ کے لیڈر تھے انصار کے اور مہاجرین مکہ کے صحابہ تھے جو تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا جو مکہ کے صحابہ تھے جو اس نے ہجرت کی مایگریٹ کیا تھا اور مدینہ کے جو صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں انصار ہیلپرز کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا کہ مہاجرین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسند تھے اور انصار جو مدینہ کے صحابہ تھے اس میں سب سے زیادہ پسند سعاد ابن معاذ تھے رضی اللہ عنہ جو صرف چھے سال اسلام میں زندہ رہے لیکن ان کو جنت کی بشارت میں مل گئی تھی ایسے تو ان کے بارے میں بہت باتیں آتی ہیں کہ ان کے عمل ایسا تھا اور رات میں سننے سے پہلے دل صاف کیا کر لیتے لوگوں سے ایسے بہت سارے عمال ملتے ہیں ہم ایک کچھ یہاں پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں کہیں تھی اور اس کے بارے میں غور کریں توجہ دیں غور کر کے سنیں اور اپنے اندر یہ کیا جذبہ ہے ذرا غور کریا آپ نے سعاد بن معاذ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور میں بیعت لیتا ہوں آپ سے انسار کا ہیٹ یعنی انسار کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ ہم کو جو دینا چاہے وہ دیں ہم لے لیں گے ہمارے پاس سے جو چاہے لینا ہے آپ لے لیجئے جو بھی ہمارے پاس ہے آپ چاہے تو وہ لے سکتے ہیں اور ہمیں جو بھی دیں گے ہم اسے لے لیں گے ہمیں آپ جہاں چاہے لے جائے ہمیں آپ جہاں چاہے لے جائے ہم کوئی بھی جنگ میں ہمیں کوئی بھی جنگ میں ڈال دیں ہمیں جنگ میں لڑا دیں ہم آپ کا دفاع کرتے رہیں گے ہماری آخری ساس تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سعاد بن معاذ کہہ رہے ہیں کوئی تیر آپ کو آ کر ٹچ اور چھو نہیں سکتی اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سینوں کو چیر کے گزر نہ جائے یعنی ہمارے سینے کو چیرے گی تیر جب ہی جا کر آپ کو ٹچ کر سکی گی آپ کو چھوے گی اور یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ سے زندگی اور موت کا رشتہ باندھ لیا ہے اللہ اکبر کس سے رشتہ باندھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کہا اگر آپ سمندر میں بھی پار کر دیں یا سمندر میں بھی چلے جائیں ہم آپ کا حکم مانیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا یہ چھوٹ جائے گا ہم تمام کے تمام آپ کے ساتھ چاہے آپ سمندر میں چلے جائیں یا سمندر پار بھی کر دیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ہم ایسی قوم ہیں جو جنگ میں سبر کرتے ہیں سبر والے ہیں اور لڑائی میں کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں یعنی سبر کے ساتھ لڑتے ہیں جنگ لڑتے ہیں اور پیٹ نہیں دکھاتے ہیں یعنی بھاگ نہیں جاتے لڑائی سے مو نہیں پھیرتے اللہ اکبر یہ صحابہ انصار کے صحابہ کے بارے میں سعاد ابن معاذ کہہ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ان کاموں کو دکھائے اور آپ کو آنکھوں کی تھنڈک بنا دے آپ کے آنکھوں کو تھنڈک پہنچا دے بس آپ اللہ کی رحمت سے آگے بڑھتے جائیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے یہ کون ہیں وہ شخص جو صرف چھے سے سات سال اسلام میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنا دی اور ان کے ستر ہزار ان کے جنازے میں فرشتے موجود تھے اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا جو کسی کے بارے میں نہیں آتا اور جب یہ انتخال فرما گئے جنازہ ہلکا لگنے لگا منافقین جو ہمیشہ سے رہے ہیں آستین کے سام انہوں نے کہا کہ یہ تو جنازہ ہلکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں نے سعاد ابن مات کا جنازہ اٹھایا آخر کیا عمل ہوگا دیکھئے آپ سبحان اللہ ہم اپنا جائزہ لے کیا ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پائی جاتی ہے اب یہ حال میں آپ نے سنا ہوگا ویسے تو بہت وقت سن لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غستاخیاں ہوتی ہیں آپ کے اوپر کارٹونز بنتے ہیں اور جو دل میں آئے لوگ کہتے ہیں لیکن ہم سو رہے ہیں اللہ اکبر ہماری غیرت نہیں جاکتی ہمارے اندر کوئی تڑپ محسوس نہیں ہوتی اگر ہم قانون کو ہاتھ میں نہ بھی لیں لیکن ہم کچھ کر سکتے ہیں علماء کے پاس جائیں اور حکومت کے پاس جائیں اور بات کریں احتجاج کریں کہ بولیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاخ کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور سارے علماء سارے تمام اکھٹا ہو جائیں اور کہیں یا تو حکومت سخت سے سخت سزا دے یا پھر اس وسیم رزوی کو وہ ملعون اور خبیص اور شیطان کو ہمارے حوالے کر دیں اسلام مسلمانوں کے حوالے کر دیں اسلام نے جو سزا دی ہم اس کو سزا دیں لیکن ہم ہمیشہ کئی لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ وسیم رزوی نام کا ایک شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی اور یہاں پر صحابہ کا دیکھیں جان دینے کے لئے تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک تیر نہیں پہنچ سکتی جب تک اپنے سینے کو چیر کے پار کرتے ہوئے نہ چلے جائے یہ سعاد ابن معاد کریں اور ہم آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدتمیزیوں کے بدتمیزی کر رہا ہے وہ شیطان لیکن ہم کچھ نہیں ہم خاموش ہیں اور اگر ہم آراتوں میں اٹھ کر یا اکیلے میں اپنے ہاتھ اٹھا کر روکے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا نہیں کرتے یہ وسیم رضی کے خلاف اور ہمیں تکلیف نہیں ہوتی تو ہمارے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کیا ہوگا ہے آخر ہمارے ہمارا حل کیا ہے اگر ہماری ماں یا باپ یا بہن یا بیوی یا بچوں کو یا کسی کو گالی دیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو پڑے لڑنے چلے جاتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہوتی ہمارے ایمان کا کیا حل ہو گیا ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوتی ہمیں تکلیف بھی نہیں ہوتی ہمیں جاگنا چاہیے مسلمان بھائیوں اور بہنوں یہ بہت سخت بات ہے ایسی کیا خوم ہو گئی ہم جو اپنی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہیں کر سکتے کیا خوم ہے کیا امت ہے جو ہمارے نبی کا ہم دفاع نہیں کر سکتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر صحابہ جیسا ایمان عطا کرے ہمارے جذبہ عطا کرے جیسا صحابہ اکرام کو تھا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری بزدلی کو معاف کرے اللہ ہمیں ہماری بزدلی ختم کر دے ہمارا خوف اور در اور دنیا کی محبت ختم کر دے اور اللہ کے لئے جینے اور مرنے کے لئے ہمیں تیار کر دے اور بنا دے اللہ ہم سب کو ایمان اور تخوے کی زندگی عطا فرمائے ہمارے